مرد حق مذہب کے ٹھیکے دار مولکوں کے بارے میں اپنی کیا رائے ہیں؟ جناب میری رائے کی تو شاید کوئی اتنی خاص انگیت نہ ہو لیکن 1953 میں جسٹس منیر اور جسٹس قیانی نے ایک ریپورٹ ملتب کی تھی جس میں انہوں نے لکھا کہ ہم نے تمام مسالک کے علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسلام کی کوئی ایک دیفنیشن یا تعریف کریں جس پر تمام علماء راضی ہوں جسٹس صاحب نے لکھا کہ اتنے سارے جید علماء کسی ایک دیفنیشن پر راضی نہ ہو سکے اور اگر ہم انہوں سے کسی ایک دیفنیشن کے مطابق مسلمان ہیں تو باقی سب کے مطابق ہم بہر مسلم ٹھہر تھے کتنی افسوس کی بات تھی اس دور میں ممتاز قادم نہیں تھا یہ بتاؤ کہ پاکستان نے پہلا مارشاللہ گب نافذ کیا گیا تھا پہلا مارشاللہ ہماری مطالعہ پاکستانی کتاب کے مطابق پاکستان نے پہلا مارشاللہ انیس سو اٹھاظن میں اسکنٹرز نے نافذ کیا تھا بلکل درست البتہ اس مارشاللہ کے بارے میں آپ کی کتاب نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے چند ماہ بعد ہی انیس سو چھپن کے آئین کے تحت انتخابات بنے والے تھے لیکن جبنیلوں کے مطابق پاکستان جیسے گرم ممالک میں جمہوریت کا نظام موضوع نہیں ہوتا کیا آپ کو بتایا کہ مارشاللہ گب نافذ نے سیاستدانوں کا کیا عشر کیا تھا سیاستدانوں کی تو بھاتی مت کریں سیاستدان تو سارے کے سارے نا اہل و کرٹ لوگ ہوتے ہیں بلکل میں ایک منٹ آئیے کیا قائد عظم سیاستدان نہیں تھے ایہ نوٹی بور ہاں تھے تو صحیح مگر ان کے بعد سارے سیاستدان نا اہل و کرٹ لوگ تھے جب بلکل بلکل یہی خیالات فوجی حکمرانوں کے بھی ہیں ساری میں رب طبق تھے اس لئے انہوں نے تمام سیاستدانوں کو اہل قرار دے کر جیلو میں ڈال دیا تھا یعنی ان کو سنامی بہا کر لے گئی بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بہت بہت بھولے کہ انہیں سوپیسر کی جن میں بھی انہیں فوجی حکمرانوں نے ہمیں کسی مفتہ نصیب کی تھی ایک تو یہ ہمارے مرد مومنوں کو فوجی حکمران بڑے پسند ہیں آپ کو شاید بات عجیب لگے کہ آج تک آپ کے عزلی دشمن بھارت نے پاکستان پر حملے میں پہل نہیں کی اور آپ کے ان سجیلے نوجوانوں کے کارناموں کے باعث ہمیں انیس سو اٹالیس انیس سو پہسٹھ انیس سو اکتر اور انیس سو اٹھانوے میں جنگے لڑنا پڑے یار ہماری سردوں کے محافظ والے جری جوانوں کے بارے میں ایسا دھمت کھو آپ کے اس فوج نے آپ کی اس فوج نے آج تک فتح کیا ہے کیا ہے ہم نے انہوں نے آئی پیڈ بنا دیا تو یار پہلے ساری دون کو علو بنا رہت ہے آئی پیڈ بنا دیا یہ کونسی بڑی بات ہے آپ کے انیس سو اٹالیس میں قبائلی دشتروں کا رخ کشمیر کی طرف بوڑا تھا اگست انیس سو پیسٹھ میں آپریشن جبرالٹر کی نکامی کے باعث ستمبر میں جنگ چھڑ گئی تھی مارچ انیس سو اکتر میں آپریشن سرسلیٹ کے نتیجے میں وشنی کی پاکستانیوں کو ٹارگرٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا انیس سو اٹھانوے میں پاکستانی افواج کو کشمیری مجاہدین کے روپ میں کارگل کی چوٹیوں پر چڑھا دیا گیا تھا لیکن اگر فوج نے غلطیاں کئی تھی تو سیاستدان میں کچھ کم نہیں تھے جیسے وشنی کی پاکستان کی علایدگی کی ذمہ داری محض فوج یا سیاستدانوں پر نہیں ڈالی گیا تھا چھو لیانا ہمارا یاد فوج اور سیاستدانوں کے سمودر ڈھاکہ سے کیا طابق وہ تو ایک عالمی یہودی اور ہندوانہ سازش تھی جی بالکل پچیس سال تک بنگالیوں کا معاشی معاشرتی لسانی اور نسلی استحصال کرنا بھی یقینی ان یہودوں نے سارا ہی ایک سازش تھی اور جب آپ کہیں ایک سیاستدان نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے پارٹی کے کارکنان نے مشتی کی پاکستان کا رخ کیا تو ان کی ٹنگیں توڑ دی جائیں گی کیا وہ بھی ایک سازش تھی ہاں وہ کون سیاستدان تھے بھئی جناب میں پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما زلفکار علی بھٹو کی بات کر رہا جیے بھٹو جیے بھٹو بھائی حسبحالی ایک نیٹیرو بھٹو صاحب نے صرف اپنے سیاسی مخالفین کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک الہیدہ سیکیورٹی دارہ تشکیل دیا تھا جس کا نام ایف ایس ایف یعنی فیڈرل سیکیورٹی فورس تھا انہوں نے اپنے ہی تشکیل کردہ آئین میں ساتھ ترمیل کی انہوں نے سیاسی مخالفت کے باعث صوبہ بھلویتستان میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی اپریشن شروع کیا انہی کے دور میں سٹریٹیزک جب ڈیفت جیسی لانت کا بیج ہویا گیا اور ہمارے سرکاری تعلیمی دارے آج تک ان کے فیصلوں کو بھگت رہے یار بھٹو صاحب واقع برے اسی لیک مگر ایٹم بم کا کامی انہوں نے تو شروعات کی تھی نا ہاں ایٹم بم تو ہم نے کبکہ بنا لیا مگر گھاس ہم ابھی تک کھا لیا او چھٹو جی بھٹو صاحب نے جود بویا سپوہی کٹا مگر ان کے بعد پاکستان کا ایک عظیم دور شروع ہوا اچھا واقعی مجھے تو ایسے اس دور کا علم نہیں تھا آپ کس دور کی بات کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں اس دور کی جس میں جنرل محمد زعود حق شہید نے اقتدار سنبھالا تھا اور گیارہ سال اس ملک کی بے لاؤس کلمت تھی کیا پندار شاہد ہو دی ایک سچا مسلمان اور ایک پاکستان کا بے لاؤس سپاہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں مجھے اس دور کے بارے میں کچھ اور بتائیں وہ ایک ایسا دور تھا جس کی میں مثال کہیں نہیں ملتی ہم نے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ مل کر لا دین جو اس کو تحسن حس کر دیا تھا ہماری معیشہ دنیا کے سامنے ایک عظیم سال بن گئی تھی ہم نے دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا تھا اور پاکستان اور پاکستانی معاشرے کو اسلامی تحزیب کی طرف کامزن کیا تھا جہاں تک مجھے یار پڑھتا ہے ستمبر انیس سو ستر میں اردن میں تائنات شدہ ایک پاکستانی فوجی افسر کی سربراہی میں فلسطینی نوجوانوں اور سپاہیوں کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا گیا تھا جس کو آج تک فلسطینی تاریخ میں تب بلیک ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قتل و غارت گری کے اس واقعے میں ملوث اس پاکستانی فوجی افسر کا کیا نام تھا جی معلوم نہیں لیکن جس نے بھی کیا بڑے ظلم اور افسوس کی بات ہے اس افسر کا نام جنرل محمد زیاو الحق تھا جو اس وقت برگیڈیا بھی عہدے پر فائز کرتا اور پاکستانی حکومت نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تھی اسی عظیم اسلامی دور نے پاکستانی قوم منشیات اور پلاشک آف کلچر کا شکار ہوئی اور ہم آج تک ان کی بوئی کاٹ رہے ہیں اور جس دہار کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میرے بھائی امریکی پیسے اور اسرائیلی اسلحی کی بنیاد پر کیا گیا تھا ہم آپ کے خسندیدہ جنرل صاحب کے بارے میں بات میں تفصیل سے بات کریں مرد حق آپ جو مرسی کہتے ہیں لیکن وہ دور ہمارے آنے والے جمہوری ادواز تو کئی گناہ میں تلتا دیسے آپ دیس جمہوری دور کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اتنا بھی جمہوری نہیں تھا حقیقت تو یہ ہے کہ ان نو سالوں میں جو میوزیکل چیرز کھیلی گئی تھی ان میں فوجی حکومتوں کا بہت ان میں فوجی فوج کا بہت عمل دخل شکل چامل تھا جنرل اسلام بیگ نے اس شمد پر بینظیر کو اقتدار سوما تھا کہ وہ خارجہ پالسلی اور ایٹوی پروگرام پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی آئی ایس آئی نے سبکاری پیسے سے سیاسدانوں کو پٹھا کر کے آئی جی آئی تشکیل دی اور آج تک اس واقعہ یعنی مہران گیٹ پر عدالت خموش ہے جبکہ وہ واقعہ میمو گیٹ اتیقہ اوٹو سے کہیں زیادہ توجہ دلگا اس دور میں ذاتی انا اور انتقامی سیاسد کے تحت بنائے گئے الزامات بھی بنا پر رات تو رات حکومتیں پڑھٹی گئے تھے جب مہوریت کو تو یار آج تک اس ملک میں چلے ہی نہیں دیا گیا یار گرمہ مالے میں تو جمیلت ریسے نہیں جل سکتی تب ہی تو اسی دور کے بعد ہی کمانڈو وردی والے نے اتدار سمحالا تھا جی ہاں پھر اسی کمانڈو وردی والے نے تاری دنیا کو دکھانے کے لیے روشن فیالی کے نارے لگے لیکن پسے پردہ اسکریت پسندوں کی پشت پناہی کی اور یہ یاد رکھیے کہ کمانڈو وردی پہننے سے کوئی بندہ بہادر نہیں ہو جاتا یہ وہی صاحب تھے کہ انیس سو نانانوے میں یہ پتہ لگنے کے باوجود کے فوج نے ٹیپ اوفر کر لیا ہے انہوں نے تیارے اوگ تراشی کی بجائے نماب شاہ نے جانے پر اسرار کیا یہ وہی صاحب تھے کہ نائن الیون کے بعد ریچرک آرمیٹیج کی ایک کال پر انہوں نے تمام مطالبات کو بدایر سوچے سمجھے تسلیم کیا اور آج تک وہ پاکستان ناپسی پر امادر نہیں ایک تو ہماری قوم کو ٹیل کی کوئی قطر نہیں جی ہاں بالکل ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ کی جانے والی نائنصافیاں اور شرمین چنائے پر لگنے والے الزامات کسی بات کا ثبوت ہے ایسے آپ کو علم ہے کہ ہم نے یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے یار ہم سفر جو ختم ہو گیا ہے ویسے خرد اور عشر کی تو کوئی ہشتری بتاؤں ہم سفر جو ختم ہو گیا ہے